ملتان منڈی کی مکمل جو ہے وہ ویڈیو ہے اچھے جانور بھی تھے نارمل جانور بھی ہیں اور بڑا مال فینسی مال زیادہ آیا ہوا ہے لیکن ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ویڈیو کو اینڈ تک در اوٹ دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو آقاز کرتے ہیں اس سفید میل کراسپ بچڑے سے ماشاءاللہ سے بچڑے کی لینٹھ جو ہے وہ بہت کمال کی ہے ہڈ بیر بھی بہت کمال کی ہیں فیس جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بلیتی آیا ہے پکایا ناب چھالر ساری چیزیں آپ دیکھیں بی آئی پی چیز ہے خوبصورت چیز ہے غلابی آنکھوں میں ہے غلابی ناک ہے سینگ بنے میں ہیں بہت پیاری بڑی چیز بننے والی ہے پوچھ لیتے ہیں دانتوں میں کیا ہے فیل حال تنگ کر رہا ہے مالک کو لالا دانتوں میں کیا ہے یہ دو ابھی ہو رہا ہے اور پیسے کیا مانگ رہے ہیں اس کے سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز دیکھیں سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں ابھی تازہ دو ہو رہا ہے چیک کریں کوئی نتھ نیڈلی بھی فیس میں دکھاؤں یہ ایک جگہ پہ ٹکے سہی منڈی میں آکے جانور جو ہے وہ تھوڑا پریشان سا ہو جاتا ہے لیکن چیک کریں چیز جھالر دیکھیں اچھی جھالر ہے روک نہیں رہا ایک جگہ پہ لینٹھ بچڑے کی بہت اچھی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی صرف دم کے پیچھے ایک بلیک جو ہے وہ ڈاٹ ہے اور کان کے اوپر ڈاٹ ہے یہ فیس دیکھیں ماشاءاللہ سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں دو ہے دو دانت میں ماشاءاللہ سے اچھی بھاری چیز بنی ہوئی ہے پھر یہ بچہ دیکھیں کچھی آنکھوں کا بچہ ہے فیس دیکھنے والا ہے ملابی ناک آنکھیں کچھی ہیں فیس چھوٹا ہے چیک کرنے والی چیز ہے ہڈ پیر اچھے ہیں اس کے ماشاءاللہ سے اس کا پوچھتے ہیں لالا کیا مانگ رہے ہیں اس کا سفید والے پچیس لاکھ کھیرہ کھیرہ ہے اور پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز دیکھیں ماشاءاللہ پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کھیرہ ہڈ پیر بہت اچھے فیس دیکھیں پانچ فیس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جن کو پانچ فیس کا پتا ہے دانت بلکل کھیرے ہیں ابھی کچھا کھیرہ ایک پکا بھی کھیرہ نہیں ہے کچھا کھیرہ اگا پچھا اس کا بہت اچھا ہے سینگ بنے میں یہ چیک کرے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد یہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے لالا کیا مانگیں یہ کھیرہ ہے بھائی یہ والا بھی یہ اپنا نہیں ہے یہ بھی کھیرہ ہے یہ چیک کریں جی چھوٹے فیس میں ہے یہ بھی اور کہان اچھا ہے لیند لمبائی جو ہے بچڑی کی تھوڑی کم ہے لیکن اڈ پیر میں بھی نارمل ہے خوبصورت چیز ہے دالا کیا مانگ کہہ رہے اس کے اس کا بھائی جا سات لاکھ کھیرہ بچہ کھیرہ بچہ سات لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ہاں ہلکی گلابی والی جو ہوتی ہے وہ چیز دیکھیں یہ چیک کریں وہ والا جو بچڑا تھا نا وہ کمال کا تھا یہ دو جو پہلے آپ کو بچڑے دکھائیں ہیں بہترین آسم جس کو کہہ سکتے ہیں نا وہ بچڑے ہیں چیک کریں ہڈ پیر اچھے ہڈ پیروں میں ہے بیلی چیزیں نہیں اچھی چیزیں ہیں ما شاء اللہ پیاری چیز ہے اس کے بعد اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں یہ والا بچڑا میرے خیال میں ہاشم والا ہے ہاں یہ ہاشم والا ہے ابھی تک سیل نہیں ہوا کافی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے پہلے بہت زیادہ بھاری تھا اب جو ہے وہ کم رہ گیا ہے چیز بارحل یہ بھی یہ ہے اچھی پورے دانتوں میں ہے ہارڈ پیاریس کے بہت اچھے سورت چیز ہے ما شاء اللہ چیک کرنے والی چیز ہے اس کے بعد یہ ہاشم کا ہی مال ہے چیک کریں یہ تھوڑا سا میل کراس میں ہے غلابی ناک کے اندر چیز دیکھنے والی ہے ابلک پرنٹ ناک چالر اچھی پیارا فیس ہے لالہ اس کے کیا مانگ رہے ہو ہاشم کا یہ یہ چودہ چودہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ہڈ پیر چیک کریں ماشاءاللہ بہت بی ای پی ہڈ پیر ہو چودہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کی یہ چیز دیکھنے والی ماشاءاللہ پیاری چیز ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں پھر یہ بچڑا ہے آپ اس میں لڑنی رہتے ہیں یہ لوگ ہائٹ بچے کی اچھی ہے لیندھ بھی اچھی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ آشم کا مال اچھے ہڈ پیروں میں بڑی چیزیں ہی جو ہے یہ لے کے آتا ہے ناز جو ہے وہ غلابی اور کالی ہے لیندھ بچنے کی اچھی ہے یہ چیک کریں یہ وہ جو پنچ فیس والا بچہ ہے اس کو سفید بچڑوں کے ساتھ باندھ رہے ہیں بچہ یہ ہے بہت بہت لیول کا بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے ہاشم لگا ہوا ہے چودہ لاکھ روپے اس کی دیمانڈ کر رہے تھے اس والے کے کیا مانگے ہیں اس کا اس کا ساڑھے سولہ لاکھ روپے یہ بکی رہے ہیں دیمانڈ ہے یہ سیکنڈ والا ڈھلا بات دو ڈھلا بات ساڑھے سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس والے بچڑے کی اس والے بچڑے کی ہے یہ کھیرہ ماشاءاللہ سچ چیزیں بہت پیاری ہیں ہڈ پیر دیکھنے والے ہیں بہت لیول کی چیزیں خوبصورت پیاری بڑی چیزیں یہ چیک کریں بہت پیارے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ دو بڑے بچڑے ہیں آشم کے ہی ہیں یہ چیک کریں یہ مل کراس کے انتر ہڈ پیارے ہیں یہ چیک کریں مل کراس میں ہے ہڈ پیار بہت کمال بہت کمال ہے ہڈ پیار دوسرے والے کے بھی ہڈ پیار اچھے ہیں میں پتہ کرنا پڑے گا کہ دانتوں میں کیا کیا ہے لیکن بچڑے جو ہیں بہت بہت ہیوی بڑے بچڑے ہیں چھوٹے بچڑے نہیں ہیں یہ دونوں سینگ سینگ بنے میں ہیں خوبصور چیزیں ہیں ماشاءاللہ وائٹ بیوٹی میں پچھے دیکھیں آپ اچھا چیک کریں خوٹ اچھے ہیوی سٹرکچر میں ہیں ماشاءاللہ ان دو سفیدوں کی کیا مانگیں آخر یہ والے جو دو ہیں پچاس لاکھ پچیس پچیس لاکھ روپیہ ہاشم مانگ بھی سکتا ہے پچاس لاکھ روپی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی جوڑی کی اور دانتوں کا بھی پوچھ لیتے ہیں کہ دانتوں میں کیا کیا ہیں ہاشم بھائی یہ بڑے بچڑے دانتوں میں کیا کیا ہیں چھے چھے دانت ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے چاس لاکھ روپیہ جوڑی کی چیک کریں اچھی بڑی جوڑی ہے قد دیکھیں ہائٹ لینڈ دونوں بہت اچھی ہیں جوڑی کی مٹی کی وجہ سے ٹی فوکس ہو اوئی نامار چیک کرنے والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری چیز ہے یہ والی بھی بہت پیاری چیز دیکھنے والا ہے اس کا ماشاءاللہ ہاشم 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 خود پکڑ کے کھڑا ہوگا ہے یہ چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ والا بچڑا جو ہے وہ بڑے ٹینکٹی دیکھا ہوا ہے اس بچے کا بھی پوچھ چکے میں ہیں اور یہ والا بچے کا نہیں پوچھا ہوا اس کا پوچھ لیتے ہیں لالا دانتوں میں کیا یہ چار ہے کیا مانگ رہے اس کے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں چار ہے اینک بنیوی ہے نارمل نافٹ سالر ہے فیس دیکھ لیں تھوڑا سا لمبا ہے یہ دیکھیں فیس لمبا ہے اس کا ہڑ پیر ہی نارمل ہے اصل میں جگہ اتنی کم ہے کہ ایک جگہ پہ بندہ کھڑا ہو ہی نہیں پا رہا ہے پورا جانور جو ہے وہ آپ کو فریم میں نظر آ جائے کیسے ہو بھائی اچھا اس کے بعد اربیل اب اس ناؤت کیا حال چلیں تبیہ سے کیسی ہے بچڑا ماشاءاللہ سے کالی ناک میں ہے صورت بچڑا یہ چیک کریں ماشاءاللہ جگہ بنانا بہت اکھا کام خیوائی یہ چیک کریں میل کراس اچھی بڑی چیز یہ چیک کریں ہڈ پیر اچھے ہیں ہوگا کھیرہ پیسے کیا مانگ رہے ہو ساڑھے چھے لاکھر پہ مانگا ہڈ پیر دیکھیں جانور ہڈ پیروں پہ جاتا رہا ہے فیز دیکھیں اور ساڑھے چھے لاکھر پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہاولپور والے اربیل کا ہے یہ جانور پیچھا بھی دیکھ لیں اس کا اچھا اچھا پیچھا ہے اچھا جانور جو ہے وہ کنا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ کھڑے ہیں ان کا پوچھ لیتے ہیں یہ ٹوٹل وائٹ جانور ہے اور یہ بھی یہ مظفرگڑی ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کے بھی اپنے ہی ریٹ ہوتے ہیں مظفرگڑیوں کے پوچھتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ آنکھوں کے اوپر کالا جو ہے وہ ڈاٹ ہے چیز پیاری ہے غلابی آنکھ میں ہے ہٹ پیار اچھے ہیں اور کانوں کے اوپر نشانہ ہے دانتوں میں کیا ہے چاچا یہ کھیرہ 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 کیا مانگ رہے ہو چلتا ہاں سڑھے چھے سڑھے چھے لافر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھیرہ ہے چیز چیک کریں لیندھ پیس کی جو ہے وہ صحیح ہے پرلے بچھے دی ویڈیو بڑھا کے ٹھے نمبر پر تو بھیج دو میں ابھی بنا کے یہ ختم کر کے پھر بنا کے پھر یہ چک کریں وہ والا بچہ اس کے کیا مانگ ہے لالا کیا مانگ ہے اس کے نو لک نو لاک روپے ڈیمانڈ ہے کھیرہ کھیرہ ہے نو لاک روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں سینگ جو ہیں وہ بلکل لازہ چھوٹے سے ہیں کم عمر کا بچہ لگ رہے ہیں بہت اچھا کھیرہ ہوگا ہڈ پیر اچھے چیز دیکھیں نو لاک روپے ڈیمانڈ ہے یہ بلیکش جو ہے پھوڑا سا نشان اوریجنل کلر ہے اور گردن کی بیک سائیڈ کے اوپر بھی جو ہے یہ بلیکش نشان ہے بکایا بچہ دیکھیں اس کو ایک نمبر پہ تو بھیٹھو ماشاءاللہ سے یہ بچہ چیک کریں سفید والا بہت پیاری چیز ہے دیکھیں میل گراس میں ہے اچھے بڑے ہڈ پیروں کے اندر ناف چھالر سب اوکے ہے چیز پیاری ہے ماشاءاللہ لائٹ یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ چیز ہے اب یہ جو ہیں جانور آپ کو صحیح نظر آرہا ہوگا ناف چھالر اچھی ہے ہڈ پیر ماشاءاللہ سے پیاری چیز ہے پوچھ لیتے ہیں مالک بھی سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے پکایا ہے یہ والا بچہ بھی جو ہے وہ کافی پیارا ہے اچھی چیز ہے ہڈ پیر اچھے ہیں اس کے بھی اس کے بھی اس کے کیا مانگ رہے ہو دانتوں میں کھیرہ بچہ ہے سورج مکھی اور سولہ لاکھ اٹھ پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کلابی ناک میں ہے یہ چیک کریں تھوڑا سا تھوڑا سا مہ گئی کونسی کائے ہے جس نے جو حسر بے کیپ پہنی ہوئی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ پیسے بھی بہت اچھے ہاشی مالا بچہ بھی بڑا پیارا ہے پنچ فیس والا اس کے پیسے بھی پیارا ہے سولہ لاکھ اٹھ پیسے بہت پیارا ہے چیز بھی پیاری ہے اچھا جی اس کے بعد یہ بچڑا کھڑا ہوا ہے یہ چیک کریں ہرڈ پیر اس کے بھی اچھے ہیں ہائٹ بھی اچھی ہے سینگ بنے ہوئے ہیں پیس تھوڑا سا لمبا ہے پکایا چیز جو ہے وہ کافی پیاری ہے کیا مانگیں پندرہ لاکھ اٹھ پیسے مانگا ہے دانتوں میں کیا آئی ہے دو دانت ہے اور پندرہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چیک کریں پیچھا سے دیکھ لیں اس کا یہ تھوڑا سائیڈ پہ ہوتا ہے اب آپ کو نظر آئے گا پندرہ لاکھ روپے دانتوں میں دو چیز چیک کریں ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے پیاری چیز ہے یہ بھی ہٹ بیر اچھے ہیں اس کے پیاری چیز ہے اور یہ جو دو چھوٹے کھڑے میں کھیرے ہیں ان کے کیا کیا مانگیں بارہ بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کھیرے بچے ہیں چیک کریں وہ والا بچہ بارہ لاکھ روپے اس کے بھی اور اس کے بھی بارہ لاکھ روپے کھیرے بچے ہیں چیزیں چیک کریں بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں غلابی ناک میں جانور یہ والا بھی دیکھ رہے ہیں وہ والا جانور جو میڈ میں بندہ ہوا وہ بھی جو ہے وہ کافی پیارا ہے آج سفید کراس بیوٹیز جو ہیں وہ بہت اہمی ہیں پھر یہ بچڑی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے گول مٹول خوبصورت چیز بننے والی چیز ہے چکرہ بہت بیاری پیروں سے مارک ہاری ہے لیکن جو ہے یہ ایک گول مٹول ہو جائے گی بلکل گول گین چلا بھی نہیں آ جائے ایسی ہو جائے گی یہ بھی ایک کراس بچہ کھڑا ہوا ہے پیسے بھائی جن بہت زیادہ مانگ رہے ہیں بہت زیادہ جو جس کے سولہ لاکھ مانگ رہے ہوں وہ میرے خیال میں سات لاکھ سے بھی کم کی چیز ہے یہ بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ سے برامن میں اسے کراس ہے چیز دیکھیں اچھی ہائٹ والی ہے پھر یہ بچڑے کھڑے میں ہیں ان کا بھی میں آپ کو پوچھت اچھے بڑے بچڑے ہیں یہ کالا بچڑا چیک کریں بہت ہیوی ہے یہ چیک کریں ٹوٹل بلیک بہت بڑا بچڑا ہے پیر دیکھیں بہت پیارا اور بہت بڑا بچڑا ہے یہ چیک کریں یہاں سے میں خود ہی کھاتا ہوں یہ خطرناک بچڑا سائیڈی پہ بننا ہوگا اس کی وجہ سے فیز دیکھیں چیز چیک کریں ٹوٹل بلیک بیوٹی بہت ہیوی بہت ماشاءاللہ آج سفید اور کالے بچے بہت آئے ہیں یہ بچہ بہت ہیوی بڑا بچہ ہے بلیک بیوٹی آفس کو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہیوی ہے اس کے پیسے بھی پوچھتے ہیں بنا آجے نا سینگ جو ہیں وہ بھی بلیک ہیں پیر دیکھیں ماشاءاللہ پچھلے پیر بھی بہت کمال ہے ٹوٹل فریم میں شاید آپ کو نظر آئے یہ بہت ہیوی چیز کان دیکھیں برامن میں سے یہ کروس چیز ہے یہ چکتے ہیں بہت ہیوی ہے خوبصورت چیز ہے اچھا جی یہ ناصر کے ہیں وہ ہے نہیں موکے پہ بارحل بچڑا جو دیکھ لیں آپ بہت ہے بھی بڑا بچڑا ہے برامن ٹوٹل بلیک بہت پیاری اور بڑی چیز ہے یہ اسی کئی مال کھڑا ہوا ہے اندازہ کر لیں گے کتنے کتنے ناصر کر رہا ہو گا سولہ سولہ لاکھ روپے پانندہ پانندہ لاکھ روپے جو ہے وہ وہ ناصر چل رہی ہے یہ اپنا ہے اچھا یہ والا اپنا ہے اس کے کیا مانگے ہیں پانندرہ لاکھ روپے جو ہے اس کے ناصر ہوں دیمانڈ کی جوری کھیرا پچہ ہے چار داندھ ہے اور پانندہ لاکھ روپے جو ہے وہ ناصر دیکھ کھڑا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی اچ سے بڑی ہیوی ہے چچڑی لگی بھی ہے ٹکے شکے لگیں گے بکایا یہ جو دو تین بچڑے ہیں یہ اس کے ناصر کی ہیں وہ بندہ غائب ہے بلیک والا بہت پسند آیا تھا پچیس سے تیس لاکھ روپیس کی ڈیمانڈ ہوگی جو میرا اندازہ ہے آگے چلتے ہیں کوئی جانور اچھے ملتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں